موسیقی نمازکار دوست آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دا پیسی سولوشن پہ آپ سبھی دوستوں کا سواگت ہے آج ہم آپ کو برودر کے DCPDB7640BWB پرنٹر کے ڈرائیور کیسے انسٹول کرتے ہیں اس کے بارے میں بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں گوگل میں جانا ہے گوگل میں آپ کو ٹائپ کرنا ہے برودر ڈرائیور ڈانلوڈ پہ گئے تو برودر کی سائٹ کھلے گی اوپر اوپر باڑی اس کے بعد میں ہمیں یہاں پہ وینڈو سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ اسی کمپیوٹر کے لیے جس میں آپ انسٹول کر رہے ہو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہو اسی کمپیوٹر کے لیے صحیح ہے تو اٹومیٹک اٹھا لے گا اگر دوسرے کے لیے صحیح ہے تو اس میں وینڈو پلس اس کی بٹ کیا ہے کتنے بٹ کا ہے اس کے حساب سے اب اس میں لکھا ہوا آگیا فریم ویر کرنا ہے ڈرائیور کرنا ہے اور فل سسٹم پیکج کرنا ہے تو اپنے کو کیا کرنا ہے فل سسٹم جیسے ہم ڈرائیور کرو گے تو اس میں کچھ نہ کچھ چیز رہ جائے گی تو آپ کو فل سسٹم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فل سسٹم پہ کلک کرو گے تو نیچے اگری کا اوپسن آئے گا اگری پہ جیسے ہی کلک کیا تو یہاں دیکھو سٹارٹ ہوگا ہے ڈاؤنلوڈ ہونا ہے تو یہ لگ بگ فائل ڈائسو ایم بی کے لگ بگ کی فائل ہے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ویسے ہی ڈاؤنلوڈ ہوئی اپنے کو اس پہ اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ ایکسٹرٹ ہو جائے گی ایکسٹرٹ ہو کے اور یہ یہاں پہ نیکسٹ 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 مانگے گا تو اپنے کو کچھ نہیں کرنا اس میں نیکسٹ نیکسٹ دباتے رہنا ہے یہ اپسن تھوڑا دیان دینا ہے اس میں آپ وائی فائی کے تھروں پر ہوگے یا کیبل کے تھروں پر ہوگے یا انٹرنیٹ کے تھروں پر ہوگے اسی یو ایسی کیبل انٹرنیٹ اور وائی فائی تین اوپسن اس میں دیئے ہوئے ہیں تو آپ کو جس ہساب سے اچھا لگے آپ جس ہساب سے کرنا چاہو اس ہساب سے کر سکتے ہو اگر آپ کے گھر میں وائی فائی لگی ہوئے تو اوپر والا وائی فائی جو ہے اس سے کرو اور اگر آپ پرنٹر کو کے بل کے تھروں کرو گے آپ کو اٹیچ رکھنی ہے ہمیں اٹیچ رکھنے وے یہ دکھا دے گا کہ پرنٹر آپ کا اٹیچ ہے اس کے بعد آپ کو نیکس نیکس کا بٹن دبانا ہے نیکس نیکس کرتے رہنا ہے جیسی نیکس نیکس ہوگا اس کے بعد میں یہ اس کا آئی پرنٹ اور سکن اس کی سکننگ ہے انٹرنیٹ پرنٹ ہے وہ سارے سوٹسٹر میں ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے اس کی بھی فائر لگ بگ ہوگی تو 300 MB کے لگ بگ اس کی فائر یہ بھی ہوگی اس کے بعد آپ کو نیکس کرنا ہے اگر آپ اپنے پرنٹر کو ریجسٹر کرنا چاہتے ہو تو ریجسٹر انٹرنیٹ کو اون لائن کی شروع آپ کو ریجسٹر بھی کر سکتے ہو یا اس کو ہم کینسل کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریجسٹر نہیں کرنا تو اس کو کینسل کر دوں تو ہم نے اس کو کینسل کر دیا ہے کینسل کر کے اب اس کا جو سوٹسٹر ہے وہ دیکھتے ہیں کی انشٹرل ہو گیا کی نہیں کنٹرول پینل میں جائے کے یہ اس کے ٹیکسن ہے وہ تھوڑے اس کو بھی ہم کینسل کر دیتے ہیں اب ہمیں کنٹرول پینل میں جانا ہے یہ اس کا آئی پرنٹ ہے اس میں آپ پرنٹ نکالنا چاہو تو پرنٹ نکال سکتے ہو سکین کرنا چاہو تو سکین بھی کر سکتے ہو اس میں ایک ساتھ پریڈی ایف کے پوری پریڈی ایف بھی بن جاتی ہے پریڈی ایف فائل بھی بن جاتی ہے ڈوکومنٹ بھی بن جاتے ہیں اور جی پی جی فائل آپ چاہو ووو کر سکتے ہو تو جیسے یہ پرنٹر بردر کا پرنٹر ہے تو وائی فائی سے یا یو ایس بی سے تو اس میں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو یہ آپ کو یو ایس بی کیبل کے ترہو ہے تو ہم نے یو ایس بی کیبل کے ترہو اس کو اٹس کیا ہے تو اکے کر دیتے ہیں یہ آئی پرنٹ میں اس کو ایڈ کر لے گا یہ اس میں آئی پرنٹ میں ایڈ ہو رہا ہے یہ تھوڑا ٹائم دے گا انٹرنیٹ کی سپیڈ جتنی فاسٹ ہوگی اس کے سال سے یہ سب لے گا تو یہ اپنا آئی پرنٹ میں جا چکا ہے اب دیکھو اس کو سکین کرنا ہے یا پرنٹ نکالنا ہے جیسے پرنٹ نکالنا ہے تو کنٹرول پ دبایا کنٹرول پ دبا کے پرنٹ کمارڈ دے دی پرنٹ کی کمارڈ دے دی تو یہ دیکھو پرنٹ آ چکا ہے سائیڈ پرے میں پرنٹ نہیں تھے ہی دیکھو پرنٹ آ چکا ہے پرنٹ نکالکے آ چکے ہیں اب ہم آپ کو سکیننگ کے بارے میں بتانے کا رہے ہیں سکین پیسے کرنا ہے تو سکین آئی پرنٹ کا ریڈیکٹ اوپ پر آئیکن بن جائے گا اس پر کلک کرنا ہے آپ کو ڈبل کلک اس میں آپ کو اوپشن دیا ہوا ہے سکین کا اور پرنٹ کا تو آپ سکینر پر جاؤ گے اپنے اوپرینٹر دکھا دے گا اوپر کونسی فائل کرنی ہے اس کے حساب سے آپ اس میں سلیکٹ کر سکتے ہو اور نچے دیا ہوا ہے جو سکین کا بٹن اس پر دبا کے اور ہم سکین کر لیں گے تو یہ دیکھو اس کی سکیننگ سپیڈ بھی بہت خاص ہے سکین کر لے گا سکین ہوتے ہیے آپ کو دکھا دیکھا کہ آپ کو دوسرا پیج ایڈ کرنا ہے یا سنگل پیج یہاں پہ اوپر دیکھو ایڈ پیج ایڈ پیج اگر آپ کو کرنا ہے تو دوسرا پیج بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو دوسرا پیج بھی ایڈ کر سکتے ہو اب اس کو آپ کو سیو کیسے کرنا ہے وہ بھی اس میں دیا ہوا ہاتا ہے سیو ٹو پیسی سیو ٹو میل آئی ڈی پہ بھی سیو ہو جائے گا اور کلاوڈ پہ بھی سیو ہو جائے گا سارا پوچس میں دیا ہوا ہاتا ہے تو دوستو آج کا ویڈیو کیسا لگا ہو اچھا لگا ہو تو امار چینل کو سسکرائب کر لیں تھانکس فور وچن